سیرہ ویندرہ اے نمہ مانسون کی اسٹیتی بڑی ہی خطرناک ہو چلی ہے ایک طرف جہاں آسام میں باڑھ ہی باڑھ ہے پانی ہی پانی ہے وہیں دوسری طرف کے دارنات میں بادل پھٹنے سے کتنی زندگیاں چلی گئیں اور اپنے جرہاں بیہار یوپی جھارکھنڈ میں ڈالیے تہہ دھان کے جو بچڑے ہیں جن سے دھان کی پھشل ہوتی ہے وہ سکھ رہے اور سمسیہ ہو رہی ہے اس دھان کو بچانے کی اب سمسیہ ہو رہی ہے کہ اس دھان کو کیسے بچایا جائے اور کسان جیسے تیسے بورنگ سے ندی سے یا کوئی اور اپائے ہے کہیں پر پانی ہے تھوڑا بہت گڑھے میں پوکھر میں تلاب میں اسے لے کر کے یا بورنگ ہے تو اسے لے کر کے پٹا رہے ہیں اتنی گرمی ہے اور اتنی گرم ہوایاں چل رہی ہیں کہ لوگوں کے ہوش ٹھیک آنے لگ گئے ہیں پھشل سکھ رہی ہے دھان کے بچھلے مر رہے ہیں مانسون کی یہ بکت اسثتی کیا کرے گی کیا یہ رشائے اور اکرین کے جدھ کا حال ہے کیا کیا وائیو منڈل میں اتنا کاربن ڈائیک سائٹ سلفر ڈائیک سائٹ گھول گیا کہ بشو کے مانسون کو اس نے پرہاویت کر دیا ہے اور ہم لوگ اسہائے ہو کر کے اس سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور کر بھی کیا سکتے ہم نہ رسا کو روک سکتے ہیں نہ یکرین کو روک سکتے ہیں ان کا اتپادن بہت بڑے ماترہ پہ گھٹ جائے گا اور پوری کی پوری دنیا بھک مری سے مر جائے گی پرماتما کی کیا کرپا ہے ادھر کرونا بھی بڑی تیجی سے چل پڑا ہے ہندوستان میں ایک لاکھ چودہ ہجار کے کیسز ابھی لائیو کیسز ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرڈے کیسز بڑھ رہے ہیں آپ کو اپنی سترکتہ بنائے رکھنی ہوگی آپ کو ایلرٹ رہنا ہوگا اگر آپ ایلرٹ نہیں رہیں گے تو کرونا کا خطرہ ہے دوسرا ادھر لو کا خطرہ ہے سن بائٹ سے بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں تیسرا ہماری فصلیں اب سکھ رہی ہیں بچڑا اسے کہتے ہیں جسے کھیت میں بیا کے رکھ میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب پانی ہوتا ہے تک ہاتھ پانی دے کے بڑا کر کے اسی کو پورے کھیت میں لگایا جاتا ہے وہ دھان کے نونیحال بچڑے جو ہیں وہ سکھ رہے ہیں تو جب بچڑے ہی نہیں رہیں گے تو دھان کیسے ہوں گے دھان کے پہلے بچڑا کی کھیتی بہت جروری ہے اس کو بچنا بہت جروری ہے بیہار میں پٹنا مجھا فرپور دربھنگا باکا بھاگلپور ان سب علاقوں میں اتنی جور کی تپیس ہے کہ لوگ اب بیہار سے تپیس کے چلتے بھی بیہار سے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سکھاڑ کی اسطیتی ہو جائے کہیں اتی بریشتی کہیں انا بریشتی ادھر آسام پانی سے ڈوب رہا ہے ادھر بیہار پانی کی ابھاو میں جل رہا ہے ہمیں ان ساری باتوں پر دھیان دینا ہوگا اور پھر اپنے ایریگیشن کو سچائی کو تندرست کرنا ہوگا سو دیت کی ہمارے ہاں انکاوت پادن ہو اور ہمارے دیشواسیوں کو اس کا سنکٹ نہیں ہو ہمارے دیشواسی اس سنکٹ سے نزاد پالے ایسے تو ہمارے پاس گوہم چاول کا پار بھنڈار ہے ابھی تو ہمارے ماننی پردھان منتی جی گوہم چاول لنکا کو سنجک تر اپی میرات کس کو کس کو دے رہے ہیں ساؤت افریکن کنٹیز کو دے رہے ہیں ملیشیا انڈونیشیا کو دے رہے ہیں یوکرین گوہم کا اتپادک دیش ہے لیکن جدھ میں پھنس جانے کے وجہ سے وہاں سے راسہ سے اور یوکرین سے گوہم کہیں جان نہیں رہا ہے اس بچیت اسٹھتی سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا اور پرمیشور کے آگے تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ہم پرماتما سے یہ پرارتھنا کریں کہ مانسون سامانے ہو جائے اور پانی پڑے ایک بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ منکی پاکس کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے ایس مال پاکس جیسے ہوتا تھا اس کے پیمپلز چہرے میں جیسے ہوتا تھے ایس مال پاکس کے اور چیکن پاکس جرمن میجلز یہ سب تو پیریفیرل پارٹ اپ دا بڑی میں لال لال دانے ہوتے تھے لیکن یہ سمال پاکس کا دانہ چہرہ میں ہوتا تھا وہ تو اب ایر ایڈکیٹ ہو گیا لیکن اب منکی پاکس آیا ہے جس کا کہ لال لال ریڈ ایرپشن on the face ہو رہا ہے and central part of the body ہو رہا ہے چیکن پاکس پیریفیرل پاٹ اپ دا بڑی لیم بگرہ میں ہوتا ہے ہات پیر میں ہوتا ہے چہرے میں چھاتی میں نہیں ہوتا ہے جبکہ منکی پاکس چہرے اور چھاتی پہ ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی ہم لوگوں کو اور یہ viral infections highly contagious ہیں مانے چھوہ چھوٹ سے بڑھنے والے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کاربوہائیڈر ڈیچ ڈائٹ لینا چاہیے پتلے ڈال کے ساتھ نن بھیج وگرہ کا تیاک کر دینا چاہیے جس سے کی نیبو بھوجن میں لینا چاہیے اپنی ایمونیٹی کو بڑھانا ہے ہمیں بی کمپلیکس بیٹامین سی وگرہ کا سیون کرنا ہے سو دیٹ کی ہماری ایمونیٹی مینٹینڈ ہے اور اس طرح سے ہم smallpox monkeypox لڑ لیں monkeypox کے کیسے جھارکھن بیہار میں تو نہیں آیا ہے لیکن اڑیشہ میں چھتیس گڑ میں یہ کیسے ملے ہیں وہاں کا کچھ death report بھی ملا ہے اس لیے ہمیں ساو دھان ہونے کی ضرورت ہے اور مگر چکن پاکس تو مل رہا ہے چکن پاکس کے بہت کیسے چل رہے ہیں اور اسکول اس بارے میں تھوڑا دھان دے کہہے کہ اگر ایک بچہ کو چکن پاکس ہو گیا تو اس کو اسپیسلی چھٹی دے دینی چاہیے ایک ہفتہ کے لیے دس دن کے لیے بننا ایک بچے سے سو بچے میں چکن پاکس پھیلنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کپڑوں کے دوارہ سانس کے دوارہ پھیلتا ہے اور ہائیلی کنٹا جیس ہے یہ چھوٹ کی بیماری کی طرح ہے اور ہوتا ہے تو اس گرمی میں ہمیں بہت ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں ایک تو تپیس کے چلتے گھر سے کوئی نکلتا نہیں ہے سن بائٹ ہو رہا ہے پھسل سکھ رہی ہے پھیرے ایک چیز اور کمپلیکیشنز مل رہا ہے دو ٹو ہوت ٹیمپریچر لاؤس اف وارٹر فرم دا بڑی جیادہ ہو رہا ہے اور پیساب میں جلن برننگ میچریشن ایک آم سمسیہ لے کر کے روگی آ رہے ہیں ہمیں جیادہ سے جیادہ ماترہ میں پانی پینا ہے سو ڈیٹ کی پیساب کا فلو مینٹین رہے کاربو ہائیڈیٹ دیچ پھوٹ کھانا ہے کاربو ہائیڈیٹ سے ہمارے بڈی میں پانی رہے گا نیبو ہری ساکھ سبزیاں کھانا ہے نن بھیز ابھی نہیں کھانا ہے اور اپنی ایمونیٹی پر دھیان دینا ہے بڑی کے ٹیمپریچر پر دھیان دینا ہے اور جس اگر اسکول میں چیکن پاکس وغیرہ ہو گیا ہے یا بھارل انفیکشنز ہونے کا ڈر ہو تو منیجمنٹ کو چاہیے کہ لوکل اسثانیت کے سک سے میل کر کے اپنے اسکول میں کو شنیٹائز کر آوے اور جن بچوں کو ہوا ہے اس کو جو ہے سو اسکول آنے سے روکے کیونکہ یہ بھارل انفیکشن ہائیلی کنٹاجیس ہے ایک دوسرے سے چھونے سے ہو رہا ہے اس طرح سے مانسو نہ آنے کی وجہ سے جو ہماری پرستیتیاں بھیگنی ہیں اس کو ہم کابو ملا سکتے ہیں دھنیباد بس ڈاپا Brۚ بس ڈاپر بیشل موسیقا 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 موسیقا